اس وقت ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جنب مولانا سید صاحب عباس صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جو یہاں سے یہ لائی پروگرام نشر کیا جا رہا ہے حسینی چینل پر جناب ماہ مبارک رمضان جو کہ عظمتوں کا مہینہ ہے فضیلتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت کیا ہے اس حوالے سے آپ ہمارے مومنین کو بتائیں خاص کر آج کل جو گرمی اتنی زیادہ پڑھ لیا اور اس میں لوگ جس طرح سے روزے رکھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان سب کو ان کا سباب دے گا مگر آپ بتائیے کہ اتنی گرمی میں یہ جذبہ کیسا تمام مسلمانوں کا کہ اس طرح سے روزے رکھ رہے ہیں بہت فضیلت کا مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے میمان ہو گئے ہیں جب ہم اللہ کے میمان ہو گئے ہیں یہی سب سے بڑی ہماری فضیلت ہے اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں جو ہمارا عمل گیارہ مہینے میں جتنا سواب ملتا ہے اس سے ستر گناہ سواب ہمارا بڑھا دیا جاتا ہے سواب میں ہمارے اضافہ کر دیا جاتا ہے دوسری بات تیسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم جہنم کے دروازے کو بن کر دیتا ہے شیطان کو قید کر لیتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتی ہیں اب ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں عبادتیں کر کے تقرب الہی حاصل کر کے ہم اللہ کے قریب ہوں جائیں اور جنت میں اپنا مقام بنا لیں مقام بنا لیں یہ ہے اصل میں مسئلہ رمضان کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے اسی رمضان کے مہینے میں وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی عظمت برکت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے لہٰذا ہم کو اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس میں سب سے بڑا یہ کہ ہم کو موقع فرہم کیا گیا ہے اب آپ کا جو یہ سوال تھا کہ مثلاً گرمی کے دنے دیکھئے اب تو فیسیلٹیز ایویلیبل ہیں میں نے کل ایک اخبار میں بات کر رہا تھا تو ان سے میں نے کہا کہ پہلے جب میرا بچپن آتا اور یہ مئی جون کے روزے آتے تھے تو اس وقت ہمارے بزرگ میرے والد والدین احتمام کرتے تھے کولر کا اور پانی کی آمت کا کہ کمرہ تھنڈا رہا جائے اب کوئی رمضان کا احتمام نہیں ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی سے آلریڈی ایسی لگا ہوا ہے پہلے ہی سے سب کے گھروں میں بورنگ ہے فریچ گھر میں سب کے موجود ہے لہذا اب کوئی احتمام نہیں ہوتا ہے رمضان کل سے شروع ہو یا پرسوں سے شروع ہو پہلے ایک سسٹم تھا احتمام کیا جاتا تھا اور جب وہ احتمام ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے اشیاء کی قرید و فروخت ہوتی تھی افطار و سہر کا انتظام ہوتا تھا تو ایک جذبہ اور بڑھتا تھا حوصلہ بڑھتا تھا رمضان آنے والا ہے جس کو کہا جائے کہ جب کسی چیز کا انتظام ہوتا ہے تو پھر اشتیاغ بڑھ جاتا ہے لیکن اب رمضان کے سلسلے میں اب کسی کو کوئی نہیں ہے گرمی جتنی بھی ہو اس کے گھر میں اسی لگا ہوا ہے پانی کے کسی کو کوئی پانی پہلے بورنگ ہوتی نہیں تھی پمپ نہیں لگے ہوتے تھے یہ سرکاری نلوں میں پانی آیا کرتا تھا اور اس سے کام کیا جاتا تھا اب اس سے گھر کا کام ہویا کولر بھرے جائیں گھڑے کا پانی استعمال ہوتا تھا تو اب بہرحال یہ رمضان ضرور ہے اس موقع اور محل کے حساب سے دیکھا ہے سخت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے وہ آسانیہ فرہم کرا دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب رمضان میں کچھ سختی رہی نہیں ہے جی 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 مولانا صاحب عباس صاحب آپ کو ایک اور ایک سوال آپ سے یہاں پہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ مہے موارے کے رمضان میں جو کہ یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے عظمتوں کا مہینہ ہے برگتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں خدا نے خاص کرم اپنے بندوں پر کیا ہے کہ جو روزے کا کونسپٹ ہے کہ روزہ رکھ کر غریب کی بھوکو پیاز جو ہے وہ یاد آئے امیروں کو اس حوالے سے کیا غریبوں کی مدد کرنا چاہیے امیر لوگوں کو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اللہ نے ان کو نوازہ ہے تو کم سے کم وہ یہ بھی دیان رکھیں کہ اگر ان کے گھر میں خود سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو وہ اپنے پڑوسوں پر بھی جا کے دیکھیں اپنے پڑوسیوں پر بھی نگاہ کریں اپنے محلے والوں پر کریں کہ وہاں جو قریب بیوہ یتیم لوگ ہیں ان کا بھی خیال ہونا چاہیے ہے بسم اللہ الرحمن دیکھیں ایسا ہے کہ آج آپ کو میں بتاؤں ایک سیاسی لیڈر کا ایک چھوٹا سا بیان اٹکڑا آیا ہے اس نے فیس بک پہ لکھا ہے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے بھوک اور پیاس بھوک سے اور پیاس سے ڈرتا ہے اللہ کا نظام دیکھئے کہ جس چیز سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ نے اسی چیز کو عبادت بنا دیا ہے بھوک اور پیاس یہ عبادت ہوگئی اس مہینے میں نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ہمارے لیے خیرات کرنے کا پڑوسی کے انتظام پڑوسی کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا مسکین یتیم غریب سب کا کرنا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعا رمضان کا احترام اور افطار روزے کے افطار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن افطار ان کے پاس نہیں ہوتا ہے لہذا ہمارے اوپر لازم یہ ہر ایک شخص اپنے پڑوسی کی طرف اگر دیکھ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا پڑوسی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں افطار کا انتظام نہ ہو لہذا آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک گھر میں افطار کا انتظام ہو کوئی غریب بھوکا نہ رہے بغیر سہری کے اور بغیر افطار کے نہ رہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے طرف دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں سب کی مشکلیں حل ہو جائیں گی اور خاص کر اس رمضان کے مہینے میں ہمیں یتیموں کا خیال کرنا چاہیے یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھرنا چاہیے اور ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو افطار کا ہمارے کیا سسٹم رکھا گیا افطار کرائیے یہ سوچئے کہ ہم کسی طریقے سے ایک ایسے شخص کا کہ جس کے پاس افطار کا سامان نہیں اس کو افطار کرا دیں لیکن آج ہم دیکھتے ہی ہیں کہ معاشرے میں افطار تو سب کراتے ہیں لیکن اللہ کے لیے افطار کرانے والے بہت کم ہوتے ہیں دنیا کے لیے افطار کرانے والے زیادہ ہوتے ہیں شاید آپ یہ بات کہیں گے کہ یہ دنیا کے لیے افطار کا مطلب کیا ہوتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا مطلب افطار کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا کو دکھانا ہے ہمیں انتظام کرنا ہے بہترین بریانی ہو بہترین نہاری ہو بہترین سالم ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کے مرگوں مسلم سے راضی نہیں ہوتا ہے اللہ آپ کی نینیت سے راضی ہوتا ہے اگر آپ کی نینیت اطاعت پروردگار میں ہوگی تو اللہ ایک خجور سے افطار کیا رائے گا روزے کو بھی قبول کر لے گا اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے تو پوری دیکھ سے بھی اگر آپ روزہ کھلوائیے گا بریانی پکا کے تو پروردگار اس کو قبول نہیں کرے گا جی جی جناب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے آپ ابھی حسینی چینل پر یہ لائف پروگرام میں روزے داروں سے مقاتب تھے بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین یہ لائف پروگرام حسینی چینل کے ذریعے تمام محمدین تک پہنچایا جا رہا ہے ہم اپنے تمام سبھی دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم وہ جو ہے اس طرح سے مدد کریں اور اس طرح سے کم سے کم سامنے آئیں اور دیرے دیرے کر کے جو اور بھی ہمارے پروگرام آنے والے ہیں وہ ملحظہ فرمائے اور جو بھی ان سے ہو سکے مدد دیرے دیرے کریں تاکہ ہمارے جو چینل ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت آگے تک جائے گا اور اس میں کوشش میں سب لگے میں پوری ٹیم لگی بھی ہے برحال آپ لوگوں سے دعا گو ہیں اور ہماری حسینی چینل کے ٹیم کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ کے سامنے ایک بار پھر سے ہم حاضر ہوں گے ایک اور لائیو میں کسی اور مولانا کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا حافظ ورحمت اللہ وبرکاتو